اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرہت پاکستان دو اہم آج کی ڈیویلپمنٹس ایک جو ججمنٹ آئی سیشنز کورٹ کی جس کے تحت امران خان صاحب پی ٹی آئی کے جو چیئرمن ہے ان کو اریسٹ کر لیا گیا تو شاہ خانہ کیس میں ہی وز کنوکٹڈ بائی سیشن سیشنز کورٹ دوسری اہم جو ججمنٹ ہے وہ ججمنٹ نہیں دوسرا اہم جو فیصلہ ہے کاؤنسل آف کومن انٹریس نے یہ کہا کہ جو سینسس ہے ٹوینٹی ٹوینٹی تھری کا ڈیجیٹل اس کے تحت الیکشنز ہوں گے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے اب ہم سن رہے ہیں صبح سے کہ یقینی طور پہ الیکشنز کچھ ڈیلے ہوں گے تو یہی جو بات ہو رہی تھی کہ فروری سے پہلے الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دیتے تو پھر کیا کہیں یعنی ایک طرف انصاف بھی ہے سیاست بھی ہے طاقت بھی ہے یہ ہے کچھ پاکستان کی تاریخ رہی ہے کبھی کسی کو فیس کرنا پڑتا ہے کبھی کسی کو فیس کرنا پڑتا ہے لیکن بہرحال لبے لباب یہی ہے کہ یہ تین چیزیں ساتھ ہی ملتی پاکستان میں انصاف سیاست اور طاقت تو یہ سنیے گا بلاول بھٹو صاحب آج ہم نے دیکھا بہت سے لوگوں کے بہت سے منٹس آئے کیا کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب کہہ رہی ہیں مقافات عمل ہیں تو وہی کبھی کسی کی باری کبھی کسی کی باری کبھی کوئی پارٹنر بنے کبھی کوئی پارٹنر بنے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیپل ڈونٹ کمیٹ کرائمز وہ پورا جو پروسس ہوتا ہے وہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے جیسے کسی کو سزا ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی کوئی چہیتہ ہو جاتا ہے پھر کسی کو نکال باہر کیا جاتا ہے تو یہ کچھ حالات ہیں پاکستان کے ہمارے ساتھ ایک ناظرین ایسا پہنے کہ پاکستان کی سیاست کو دیکھا ہے طاقت کو بھی دیکھا ہے اور قانون کو بھی دیکھا ہے بڑے قریب سے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے مطی اللہ جان صاحب سینر اینیلیسٹ اپنا وی لاغ کرتے ہیں پروگرام کرتے ہیں نیڈز ڈو انٹرڈکشن ساتھ ان کے تشریف رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے لائر شیر افضل خان صاحب شکریہ شیر افضل خان صاحب پہلی مرتبہ ہمارے شو میں آئے ہیں سلیم بخاری صاحب ناظرین ہمارے اپنے گروپ ایڈیٹر ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے اور ایڈیٹوری کے بہت چکے ہیں سلیم بخاری صاحب آپ سے تو خاص طور پر آج ہم چاہیں گے کہ آپ ذرا بیان کیجئے گا یہ سب جو آج ہوا ہے اس حوالے سے اور مظہر عباس جو ہیں اگین نیڈز نو انٹرڈکشن چار تین دہائی سے کم از کم پاکستان کی سیاست ریاست انصاف طاقت کو بڑے قریب سے دیکھا ہے تو اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں میں سلیم بخاری صاحب سے شروع کرلوں کوئک کومنٹ جی سلیم بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا نصیم آپ نے یاد کیا اپنے پروگرام میں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ سزار جو ہے یہ کسی کے لیے بھی اچمبے کا باعث تو نہیں ہے بلکل بھی اس لیے کہ یہ کچھ ایسے کیسز ہیں تفصیل تو بہت لمبی ہے ڈیٹ سو ہیں ایک سو اسی ہیں دو سو ہیں لیکن ان میں سے تین چار کیسز ایسے ہیں جن کو آپ اوپن اینڈ شٹ کیسز کہہ سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں فیصلے کی تلوار بہالحال خان صاحب کی گردن پر لٹک رہی تھی وہ چاہے فورن فنڈنگ کا معاملہ ہے وہ چاہے ٹیرین خان کے کیس کا مسئلہ ہے توشہ خانہ ہے اور اب اب ایوری تینگ جس نائنٹھ میں کے جو نئے کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں یہ بہت خوفناک نویت کے کیسز ہیں اور ان میں مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی زینی میں حمد پیدا کرنی پڑ رہی ہے کہ ان میں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی سزا تو ہوگی اب اب جو ہمارے سامنے کیس ہے جس میں آج ان کو سزا ہوئی ہے تین سال کی یہ توشہ خانہ کا کیس ہے توشہ خانہ کے حوالے سے یعنی کیس میں جان تھی یا نہیں تھی لیکن جس طریقے سے اس میں تاخیر کی گئی جس طریقے سے بیک اینڈ فورت سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ تبدیل کیے گئے پہلے کہا کہ میں نے کوئی تحفے بیچے نہیں ہے پھر کہا میں نے کوئی لیے نہیں ہے پھر کہا میرے ای ڈی سی نے بیچ دی ہیں پھر بے پناہ دفعہ آپ آگے پیچھے گئے ہیں یہ تو بات ہے خان صاحب کی اپنی لہٰذا دوسرا جو سب سے زیادہ کھلوار کیا ہے وہ کیا ہے ان کے وکلہ نے اگر آپ پچھلے دو دن کی پیشیز کو لے لیں تو اتنے پرووکیٹو ایٹیچوٹ تھا وہ جو نیازی صاحب وکیل ہیں ان کا بھی خود خاجہ حارت صاحب کبھی یہ سینئر وکیل ہیں ان لوگوں کو بیہیو کرنا چاہیے کسی نے کہا باہر بندے کھڑے ہوئے ہیں کسی نے کہا میں آپ سے بدلہ لوں گا انہوں نے بھی خرابی پیدا کی ہے تو بہت ساری ریزنز ہیں اس کی وہ کہتے ہیں کہ دیر آیا درستہ ہے تو کہنا شاید مناسب نہیں ہوگا اس سلسلے میں لیکن اب یہ ہے کہ جس قسم کا فیصلہ لکھا گیا ہے اس کو اگر آپ اپیل میں بھی لے کے جائیں گے تو اس کی بے پناہ ایسی ورڈنگ ہے جس کو ایک ایک کر کے انڈو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اور یہ جو خیال ہے یہ کہ اس کے بعد وہ اس کو چیلنج کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں اگر اس معاملے میں تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی ہے اور جو کہ ہوگی یقینی طور پر یہ فیصلہ ایک دن میں نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کر سکے گی نہ سپریم کورٹ کر سکے گی تو پھر ایک اور یعنی بڑی ڈیورپمنٹ ہونے والی ہے وہ یہ کہ وہ جہاں سے ان کو ریلیف کی امید ہوتی تھی وہ شاید ریٹائر ہو کے گھر چلے جائیں گے اور عدلیہ کی ٹاپ لیڈرشپ میں کچھ نہ کچھ ری ایڈجسمنٹس ہوں گی تو اس سے بھی صورتحال جو ہے اس کی گھمبیریت کا اندازہ لگانا مشکل کام نہیں ہے بخاری صاحب جی جی شیر حضرت جی میں بخاری صاحب نے جو باتیں کی ہیں سراسر حقائق کے منافع کی ہیں پہلے تو انہوں نے وکلہ کے حوالے سے بات کی کہ وکلہ نے بڑا نیگیٹیو کہتار ادا کیا گزارش یہ ہے کہ اس پیشے سے وابستہ ہوئے دہائیاں گزر گئی ہیں زندگی میں ایسے ٹرائل نہیں دیکھیں کسی بھی وکیل نے پاکستان میں کسی عدالت میں آج تک تاریخ میں اس طرح ٹرائل نہیں ہو گزرے ہیں اور نہ کبھی وکلہ کو اس طرح عدالتی رویے سے اتنی تکلیف اور رنج ہوئی ہے روزانہ پیشیوں کے دبران تلخیاں دیکھیں وکلہ عدالت کی عزت تب تک کرتے ہیں جب تک وکلہ کو علم ہو کہ ہمارے سامنے منصف بیٹا ہے جب یہ بیلیف آپ کا پختہ ہو جائے کہ سامنے منصف کی کرسی پہ بیٹا ہوا شخص جو ہیں کمپرومائزڈ ہیں تو پھر وہ شخص یا اس کرسی پہ بیٹا ہوا پریٹینڈڈ منصف جو ہیں وہ اپنے وہ حقوق کو دیتا ہے جو حقوق رسپیکٹ کے حوالے سے ہوتے ہیں ڈگنیٹی کے حوالے سے ہوتے ہیں اور جہاں پہ جج خود ہی روزانہ آپ کو شٹ اپ کہیں آپ کو مجھے خود انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کو لائیا گیا ہے یا کسی کو کہیں انچی آواز سے بات نہ کرو کسی کو آپ کہیں کہ جی اس کو باہر نکالو روزانہ اور صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے اسلام آباد باری اسسیشن نے اس پہ ریزولوشن دی آئے دین اور دیگر کیسز میں وہ کلا کے ساتھ جہاں تک کیس کے میرٹ کا تعلق ہیں عدب تو بہرحال اپنے ساتھ وہ اٹیس اباؤٹ یورسیلپ جو جہاں چاند نے بیٹھے ہیں تو اگر آپ لوگ عدب کا پاس چھوڑتے ہیں تو وہ پھر اپنے پر کومنٹ ہوتا ہے نہیں عدب کا پاس تو ہم کسی آلت میں نہیں چھوڑتے ہیں لیکن جہاں پہ کوئی پریزائیڈنگ آفیس ہر یا کوئی جج جو ہے آپ کی توہین یا بیعزتی یا بیاد بھی کرتا ہے وہ کنڈون نہیں ہو سکتی ہے جو سری بخالی صاحب نے ایک بات کی کہ یہ شٹ اپن اینڈ شٹ کیسز ہیں یہ جو کیس ہیں تو شاہ خانہ کا ٹرائل میں ہم روزانہ ہر گواہ ہر موقع پر موجود رہے ہمارے سامنے ہوا ہے یہ ہمارا پیشہ ہے اور اسی میں ہماری ایکسپرٹیز ہیں یہ مقدمہ جائے گا سپیریئر کورٹس میں اور اس دفعہ اس کو کوئی بائیس جج نہیں دیکھے گا we will make it sure کیونکہ ہم تأثق کے شکار ہوئے ہیں ہم نے بہتری کوشش کی پوری دنیا کو پتا ہے اور پورے پاکستان کو علم ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ کوئی ان بائیس جج اور یہ بنیادی حق ہے پاکستان نہیں دنیا میں ہر شخص کا کہ اس کا فیصلہ کرنے والا ٹریبیونل یا عدالت کا جو جج ہیں وہ منصف ہو وہ امپارشل ہو پہلے دن سے ہم نے دو عدالتوں پہ پی ٹی آئی کے شیئرمین کی طرف سے ہم نے یہ عذر اٹھائے تھے کہ چیف جسٹ اسلام آباد آئی کورٹ اور ٹرائل کورٹ کے جج امائن دیلاور صاحب یہ کیسز نہ سنے لیکن انہوں نے یہ سنا ایک دوسرے کو بیچتے رہے تین دفعہ جو ہیں کیا اس کیس کے لئے اتنے ہی کافی نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے خود ہی تین دفعہ اس کے آرڈر کو سیٹسائٹ کیا اور پھر بیجئے کہ آپ اس کی منٹینیبیلیٹی کو سنیں تیسری بات جو انہوں نے کی بخش صاحب نے کہ یہ مجھے بڑا خوفناک معلوم ہو رہا ہے میں عرض یہ کر دوں کہ یہ کیس جب ڈیسائیڈ ہوگا اور مارک مائی ورڈز جب یہ ڈیسائیڈ ہوگا تو یہ کیس میں اس جج صاحب کے کیریئر کبھی فیصلہ ہوگا کیونکہ جب اس نے یہ ٹرائل پھر جائٹ کیے فیصلہ دی کا آخر دن تک جی جی اگر آپ اجازت دیکھ تو میں ممتی کے پاس جاؤں لیکن میرے خیال ہے کہ بخاری صاحب میرے خیال ہے آپ نے خوفناک کی بات کی تھی مائی نو کے حوالے سے اس کیس پہ تو آپ نے خوفناک نہیں کہا تھا جی بالکل آپ نے صحیح سمجھا اصل میں تھوڑا سا جذباتی ہو گئے میرے دوست جو ہیں میں نے نہ ہی تو ان کی ذات کے بارے میں کوئی 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 کومنٹ کیا تھا اور نہ ہی میں اس طرح کا کومنٹ کرنے کا کبھی سوچ سکتا ہوں میں خود بھی لاگ ریڈیئٹ ہوں مزارش یہ ہے کہ جو بات میں نے کہی تھی وہ میں ابھی بھی کہتا ہوں بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس طرح کی سماعت کبھی ہوئی نہیں نہ آپ اس کے سماعت کے عادی ہیں آپ کی اس عدلیہ میں جتنے کیسز آج تک چلے ہیں ان کے اوپر کیا کہا جا رہا ہے وہ اس کے بارے میں میں اس وقت تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ میرے ساتھی پھر اور زیادہ پروک ہوں گے اس کے اوپر آپ عادی نہیں ہیں صحیح فیصل سننے کے آپ کو یہ برداشت پیدا کرنی پڑے گی اس لیے کہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں بدل رہی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عدالتوں کے اوپر چڑھائی کریں آپ کو کوئی نہ پوچھے مکلہ نے کیا کیا تھا ریڈیشل کمیشن میں آپ کو تو یاد نہیں ہوگا سپریم کورڈ میں کیا کیا تھا وہ یاد ہوگا آپ کو اسلام آدھائی کورڈ میں کیا کیا تھا وہ یاد ہوگا آپ کو لاہور ہائی کورڈ میں آپ نے کیا کیا تھا وہ بھی آپ کو یاد نہیں ہے تو میری یہ ساری گزارشات جو تھی بہت عدب سے تھی آپ کو پروک کرنا میری مراد نہیں اچھا جی بخاری صاحب گوٹ یا پوائنٹ مجھے اجازت دیں تو میں مطی کے پاس جاؤں جی مطی کو اکھلی میرے خیال میں ہر اہم کیس کی طرح اس کیس کا بھی ایک قانونی پہلو ہے اور ایک سیاسی پہلو ہے عمران خان نے جو اخلاقیات کا اور جو اصولوں کا اور جو قانون کا میار مقرر کیا تھا آج عمران خان اسی اخلاقیات قانون اور اصول کے میار کے مطابق جو ہیں سزاوار ٹھہرے ہیں کیونکہ جب پاناما کا کیس ہو رہا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں شاید کہا چکا ہوں کہ نواز شریف کی یہ بدقسمتی تھی کہ اس کو اعلیٰ ترین عدالت نے ایک ٹرائل کورٹ بن کے سنا اور پھر ایک نظر ثانی میں اس کو فارق کر دیا اور وہ نائل ہو گئے اکامہ والے معاملے پہ جبکہ عمران خان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ وہ سب سے نیچلی عدالت میں ان کا کیس ابھی سنا گیا ہے جس کے بعد وہ چار پانچ بلکہ چھ دفعہ تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک بھی جا چکے ہیں چالیس سماتیں ہوئی ہیں جس میں صرف چار یا پانچ مرتبہ وہ پیش ہوئے اور میرے خیال میں کئی سماتوں میں تو ان کے وکیل بھی نہیں پیش ہوتے رہے اور یہی وجہ سی کہ آخری چند دنوں میں خواجہ حارس جو پیش نہیں ہوئے اور آج جب عدالت کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ ساڑھے بارہ مجھے فیصلہ محفوظ نہیں کیا جائے گا سنایا جائے گا تو پھر وہ آگے انہوں نے کہا کہ یہ میں درخواست ہے بارال جج صاحب نے تو آج خواجہ حارس صاحب کی طرف دیکھا بھی نہیں وہ کافی تلخ نظر آ رہے تھے جج صاحب بھی کیونکہ بار بار بلانے کے باوجود بھی نہ کبھی وکیل آتا تھا نہ کوئی تو آج جو بھی فیصلہ ہوا ہے اس کا ایک سیاسی پہلو یہ ہے کہ اس میں قانوندانوں کی مشغافیاں اپنی جگہ اور قوانین اور آئین کے حوالے اپنی جگہ مگر عمران خان اور عمران خان جیسے سیاسدانوں کے لیے بھی سیکھنے کا بہت بڑا سبق ہے اور وہ سبق یہ ہے کہ جب آپ اپنے سیاسی مخالفین کے لیے جو میار مقرر کرتے ہیں تو پھر وہ میار آپ پہ بھی لاغو ہوتا ہے اور عمران خان نے پچھلے آٹھ سال سے جو کچھ کیا دوہزار چودہ کے دھرنوں سے سٹارٹ کریں اگر تو ابھی تک وہ جاری ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کبھی جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ کبھی ججز جو ہیں دباؤ میں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور کبھی دباؤ میں آئین اور قانون کے برخلاف فیصلہ کرتے ہیں لیکن ان دونوں صورتوں میں جو بھی فیصلہ ہو رہا ہے وہ کسی نہ کسی دباؤ میں ہو رہا ہے یہ آپ کو ماننا پڑے گا چاہے وہ پہلے اسٹابشمنٹ کا دباؤ تھا یا اب جو ہے یہ ایک پاپولزم کا دباؤ ہے اور پھر وکلا پوری جو برادری ہے اور خاص طور پر جو ینگ لوئرز ہیں وہ بھی اس پاپولزم کا شکار ہوئے ہیں اور جو بھی سیاسدان اس ملک میں سیاسدانوں سے ہٹا ہے اور یا تو ایک وکلا کی کمیونٹی کے وہ اس نے اپنے آپ کو وکلا کی رحم و کرم پہ چھوڑا ہے یا پھر اسٹابشمنٹ کے ہرکاروں کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہے تو اس کے ساتھ وہی ہوئے جو عمران خان کے ساتھ ہوا ہے اور اس کے ساتھ وہی ہوئے جو نواز شیف کے ساتھ ماضی میں ہوتا رہا ہے تو میرے خیال میں اس کا ایک سیاسی پہل ہوئے اور سیاسدانوں کے لیے یہ ایک عبرت کا مقام ہے کہ اگر انہوں نے یہ واقعی معاملات کو بہتر کرنا ہے تو انہیں اپنی ماضی کی غلطیوں کو عوام کے سامنے تسلیم کرنا ہوگا اور جب تک عمران خان یہ نہیں مانیں گے کہ دوزار چودہ سے وہ اسٹابلشمنٹ کا علاقار بن کے اس نظام کو خراب کرتے رہے ہیں آج ان کے ساتھ جو بھی ہوگا چاہے ان کے مطابق ہے یا نہیں ہے کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ تسلسل کے ساتھ یہاں پہ دباؤں کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں چاہے وہ قانون کے مطابق ہیں یا قانون کے برخلاف ہیں بے شک جی مظر انصاف سیاست اور طاقت یہ ذرا تھوڑا سا اس پیرائے میں دیکھ کے بتائیے آج کیا ہو رہا ہے شکریہ نصیم میرا خیال ہے ہم پچھلے تیز پینتس سالوں میں اسی دائرے میں گھوم رہے ہیں جس دائرے میں صرف سیاستدان گھومتا ہے صرف سیاستدان کو ڈسمنس کیا جاتا ہے صرف سیاستدان کو ڈسکولیفائی کیا جاتا ہے صرف سیاستدان کو فانسی چڑھایا جاتا ہے صرف سیاستدان کو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے آپ مجھے بتا دیں کہ جس دائرے میں ہم گھوم رہے ہیں اور بدقسمتی سے سیاستدانوں نے اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکا ہم مجھے تو آگے جانے کے بجائے ہم واپس پیچھے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو قانون سازی ہو رہی ہے اس پارلیمنٹ کے اندر جو ہوئی ہے اس قانون سازی میں آپ اس کو کمپیر کر لیں اور کسی سے کمپیر نہیں کریں آپ مشرف دور کی قانون سازی سے کمپیر کر لیں آپ دیکھیں ذرا سامنے رکھیں کہ کیا کیا قانون بنائے گئے ہیں اوفیشل سیکرٹ ایک نائنٹین ٹوئنٹی تھری انگریزوں کے زمانے کا پولیس قوانین ایٹین سکسٹی ون جو دو آزار دو تک وہی قانون چلا آ رہا جو تحریک آزادی کو پچھلنے کے لیے بنائے گیا اور ہم جو قوانین اب بنا رہے ہیں چاہے وہ توہین پارلیمنٹ کی شکل میں ہو چاہے آپ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی شکل میں ہو چاہے آپ پیمرہ روس کی شکل میں ہو چاہے آپ اب جو ابھی آنے والا ہے جو میرا خیال ہے پیر کو پیش کیا جانے والا ہے یا منگل کو پیش کیا جانے والا ہے ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے آپ اس کو اٹھا لیں آپ دیکھیں تو ہم کر کیا رہے ہیں اور اس کی آگے اس کے کونسکونسز کیا ہو سکتے ہیں اسی طرح آپ جوڈیشری میں چلے جائیں آپ دیکھیں جوڈیشری جو پرو ایکٹیو ہمیں جوڈیشری نظر آتی ہے وہ پرائیمنسٹر کے گرد ہمیں جو ہوتی ہے یہ پرائیمنسٹروں اس سے پہلے والے پرائیمنسٹروں اس سے پہلے والے پرائیمنسٹروں وہ جوڈیشری ایک نم غائر ہو جاتی ہے جب کسی ڈکٹیٹر کا کیس آتا ہے اور ہم انجوائے کرتے ہیں ایک پرائیمنسٹر جاتا ہے تو ہم مٹھائی بانٹتے ہیں دوسرا پرائیمنسٹر جاتا ہے تو ہم مٹھائی بانٹتے ہیں ایک پرائیمنسٹر کو سزا ہوتی ہے تو ہم مٹھائی بانٹتے ہیں اور ہم ہم اسی بحث میں پڑے رہتے ہیں ہم بیسک چیزوں کو دیکھ ہی نہیں رہے کہ ایک طریقے سے آپ نے آج عمران خان ڈسکولیفائے ہو گئے تو آج پی ایم ایل این کے والے لوگ بٹھائی بانٹ رہتے کل نواز شریف ڈسکولیفائے ہوئے تو پی ٹی آئی کے لوگ بٹھائی بانٹ رہتے ایسی بات ہے میرا خیال مطی نے تو ایڈنٹیفائی کیا کہ سیاستدانوں کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان دائرے میں رہتے ہیں اسی لئے رہتے ہیں کیونکہ بی پارٹی بننے پر وہ ہمیشہ راضی ہوتے ہیں اوفیشل سیکرٹس ایٹ بریک کے بعد آئیں گے بخاری صاحب سے پوچھیں گے اس سے دا انٹی پیپل انٹی کانسٹیوشن کبھی ہم نے دیکھ ہی نہیں امنٹ جو وہ لے کے آئے تھے اور پاس بھی کر دیا تھا ناشنل اسیمبلی میں ایک پارٹی علاوہ چطرالی صاحب کے کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا یہ آؤٹریجس ہے پھر آپ بات کرتے جمہوریت کی اور پھر آپ بات کرتے ووٹ کی اور پھر رزت کی اور پھر عمران خان صاحب بھی اپنی باری میں جو کرتے تھے وہ سب کو معلوم ہیں بہرحال بریک کے بعد واپس آتے ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 ناظرین ہمیں بریک میں حسنات ملک نے جوئن کے کورٹ ریپورٹر ہیں ایکسویس ٹیبیون کے بہت شکریہ حسنات بیری کوکلی آج کی جو پروسیڈنگز ہیں اس کے بارے میں بتائیے گا ایک تو یہ بھی بات کو چلی کہ خاجہ حریص صاحب نے ہم سے بھی بات کی فون پر انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک وکیل کو ابڈکٹ کر لیا ان کو روکا سپریم کورٹ جانے سے آپ نے بھی ہمیں وہ بتایا تھے آپ کی بھی شاید ان سے بات جی جی میری بات ہوئی تھی اب وہ بتا رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ میں وہ فائلنگ کرنے آئے ایک کوپیٹیشن اور پھر ہائی کورٹوں نے کچھ لوگوں نے روکا کہ نہیں ٹائم گزرنے دو اس کے بعد بلکہ اسے روکے رکھا تو یہ ایک چیز ہی پھر اس نے جو ان کا کلرک تھا اس نے ایک آرڈیو میسیج بھیجا خاجہ حریص صاحب تو وہ میسیج بھی ہم نے سنا ڈیرڈ منٹ کا ہے تو اس میں یہ ساری باتیں ہیں کہ جی مجھے اس طرح کیا روکا گیا ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی اور انہوں نے پھر خاجہ حریص صاحب نے چیف جسٹس آپ کو ایک لیٹر لکھا کہ یہ ہو گیا اور آپ ایکسس ٹو جسٹس کی جو بات کرتے ہیں کہ کوئی آدمی آئے تو اس کو اس طرح روکنا نہیں چاہیے تو اس پہ نوٹس لیں لیکن سپریم کورٹ ابھی تک تو آج سیچر ڈی سنڈے ہے لیکن میرا خیال ہے یہ معاملہ بڑا سیریس ہے سینئر کونسل ہیں خاجہ حریص اور ان کی طرف سے یہ درخواست جانا یہ بڑی سیریس ہے ویسے بھی میرا خیال ہے کہ اگر اس میں سٹیٹ کے لوگ افیشلز ہیں تو اتنا آپ کرنا چاہیے تھا جب آپ کے پاس اتنا یعنی کیس ہی آپ سمجھتے ہیں کہ سٹانگ ہے اور سارا کچھ ہونے جا رہا ہے تو کیا ضرورتی خامخواہ اور اگر اب چاہے ان کو ویٹنس نہیں بلائے گئے چاہے ان کو آج سنا نہیں گیا یا جلدی کی گئی ایکسپیڈیشیس جس طرح سے ڈیسائیڈ یہ ایلٹی میٹ جو میرٹ تو ان کا کیس کمزور ہے بحث اب یہ شروع ہو گئی ہے کہ جی ان کو ڈیو پراسس نہیں ملا حالانکہ کیا بحث شروع ہوئی ہے بلکل یہ ہے یہ ہر طرف لوگ کہہ رہے ہیں جو بھی وکیل جس سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی یہ جیجمنٹ سسٹینبل نہیں ہوگا ہائی کورٹ میں اور یہ یا ریمانڈ ہوگا لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں جی پرپرز یہ ہے کہ صرف الیکشن تک عمران خان کو نیر دکھنا تو جو جوڈیشل پرسیڈنگ کیوں منپلیٹ کرنے کا الزام ہے وہ تو اس میں بھی اسٹیبلش ہو رہا ہے اس کیس میں ادھروائیز ہائی کورٹ میں جس طرح سے ان کا کیس چلا میرا خیال ہے کہ وہ یہ والا کیس جی جی توشہ خانہ میں اگر تین دفعہ اسلامباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں جو جو دکھنے دوبارہ جی جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کے جج جو ہے وہ اس کو اگزامن کریں اور ڈیسائیڈ کریں وہ خود کیوں نہیں کر رہے کیا وجہ ہے وہ بار بار بھیج رہے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے کہ آپ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ٹھائی سن لیں آپ کو معاملہ گیا تھا تو آپ نے اس پہ میریٹ پہ ڈیسائیڈ کرنا تھا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو آپ ایسے ہی نہیں لنک اپ کر سکے یعنی علیدہ علیدہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہمارے جو پروسیڈنگ ہے اس میں مقتدار حلقوں اور دوسرے ان کی کہیں نہ کہیں انوالمنٹ جو ہے جس طرح پنامہ میں ہوئی اس کیس میں بھی ہے میریٹ پہ ویسے کیس کمزور ہے عمران خان صاحب کا اخلاقی طور پہ بہت کمزور ہے جو باتیں وہ لوگوں اس کو کرتے رہے اور وہ خود کی جی مجھے بخاری صاحب کے پاس جانے دیں جی بخاری صاحب یہ جو حسنات بتا رہے ہیں کہ جی ڈیو پروسیس پر کہہ رہے ہیں اب اس پہ شروع ہو گئی ہے آرگیومنٹس اور ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے دیکھیں ایک اتنیش یہ ہے کہ اگر تو یہ سب کچھ ہوا ہے جو بھائی نے ابھی بتایا ہے کہ ان کو اسلامباد ہائی کورٹ جانے سے سپریم کورٹ جانے سے روکا ہے تو میرے خیال سے یہ بہت بڑا کرمنل ایکٹ ہے آپ کسی کو بھی سیکنگ جسٹس سے روک نہیں سکتے نہ آپ کو آئین اجازت دیتا ہے نہ آپ کو اخلاقیات اس کی اجازت دیتے ہیں آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس بات میں سچائی کے ساتھ تک ہے اس لیے کہ پرانے کیسز یہ حوالے اگر ڈھونڈنے بیٹھے ہم تو بہت ساری ایگزنجلیشن ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے اور سب نے کی ہے کوئی ایکسپشن نہیں ہے اس میں تو ایک تو یہ میں سی بات بلکل کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ انصاف کا تمسکر اڑانے کے برابر ہے اور اس کا نوٹس جو ہے وہ یقینی طور پر لیا جانا چاہیے لیکن جو یہ کہنا ہے کہ جی وہاں پر سنوائی ٹھیک نہیں ہوئی ہے میرے خیال سے میں نے پہلے بھی کہا تھا میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ فیصلہ کوئی انٹیسپیٹ نہیں کر رہا تھا خاص طور سے جو خان صاحب کے بکلا تھے خان صاحب کی جو بکلا کی ٹیم تھی اور خود خان صاحب بھی ان کا خیال یہ تھا کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ ان کو کسی مقدمے میں صدا ہو جائے بہت سارے حوالے دینے بیٹھیں تو دیے جا سکتے ہیں آپ دیکھئے ایسے ایسے جرائم جو ابھی ہوئے نہیں جو ہوئے ہیں تو پتہ نہیں جو مستقبل ہونے والے ہیں اس کی زمانتوں کی کوئی نظیر مجھے ذرا نکال کے دکھائیں پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں تو یہ فیصلے بھی ہوئے ہیں یہ کون سے قانون اور کون سے آئین کے مطابق تھے ایک میں زمانت لینے جائیں آٹھا آٹھ سے بارہ بارہ مقدموں میں زمانت ہو جائیں یہ کہاں ہوتا ہے کون سے ملک میں ہوتا ہے یہ تو بہت سارا کچھ ایسا ہے جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا اور اب ہونے لگا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ہماری عدالتوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو چاہے کسی کا بھی دور ہو چاہے وہ مشرف کا دور تھا چاہے نواز چیف کا دور تھا چاہے پیپلز پارٹی کا دور تھا چاہے خان صاحب کا دور تھا ان سب عدوار میں ان پرفیشنل ان ریالسٹک اپروچ کو روکنا چاہیے تھا تب یہ ہم توقع کر سکتے تھے کہ آج ایسا نہیں ہوتا چونکہ اس کو پرموٹ ہونے دیا اس کو ہونے دیا اس لیے آج ہم یہ اس قسم کے منصائل جو ہیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں لیکن جیسا میں نے کہا کہ اس کے حوالے سے کوئی دور آئے نہیں ہو سکتی کہ اگر آج ایسا کیا گیا ہے تو اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے جہاں تک مقدمے کی نویت کا تعلق ہے اس کے اوپر ہر آدمی کی اپنی انٹرپٹیشن ہو سکتی ہے لیکن جب سے یہ مقدمہ بنا تھا تب سے جو سینسبل لوگ تھے جن لوگوں نے مقدمے کی تفصیلات کو جانا ہے وہ سب یہ سمجھتے تھے کہ یہ خان صاحب کے گلے پڑے گا ایک دن اور وہی ہوا ہے جی یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ بڑی عجب عجب چیزیں ہوئی ہیں مطلب یہ بھی کدھر ہوتا ہے مائی نو کے بعد مثلا پارٹی کو جب ختم کرنا ایک پروجیکٹ بنا تو لوگوں کو آٹھ اٹھ مرتبہ وہ نکلتے باہر اور ان کو پکڑ لیتے نکلتے اور پکڑ لیتے تو بڑی عجب عجب ہم نے چیزیں یقینی طور پر دیکھی ہیں پچھلے کچھ سالوں میں اس ملک میں یہ مطی آپ ذرا بتائیے گا یہ جو کوٹ کی ڈیو پروسس کی بات کر رہے ہیں ہسنات اور یہ جو معاملہ ہے پاجہ حارس کا یہ جو بتا رہے ہیں ان سے میری بھی بات ہوئی انہوں نے ہمیں بتایا ہے اور انہوں نے ایک ویڈیو وہ آڈیو بھی بھیجا اور پھر ایک تصویر بھی بھیجی کہ دیکھیں پکڑ لیں دیکھیں یہ کچھ انسیڈنٹ ضرور ایسا ہوا ہے مگر میرے خیال میں ایک گھنٹے کے اندر سیچویشن کلیر ہو گئی اگر وہ دیر تک کسی کی ایلیگل ڈیٹینشن میں رہتے جو خاجہ حارس کے جو کلرک ہیں تو یقینی تو ارپے کورٹ اس پر کوئی ایکشن لیتی ہے بہرحال آپ وہ سامنے آگئے تو میرے خیال میں خاجہ حارس کو پولیس میں ایک ایف ای آر کروانی چاہیے ایلیگل ڈیٹینشن کی ہے وہ لائر ہے اور ان کو پرسو کرنا چاہیے جہاں تک ڈیو پروسس کی بات ہے دیکھیں ڈیو پروسس میں کچھ تین ایلیمیٹس ہوتے ہیں ایک تو ججز کا کنڈک دوسرا جو لیٹیگنٹ ہے جو کلائنٹ جو پیٹیشنر ہے اس کا کنڈک اور تیسرا لائرز کا کنڈک تو ڈیو پروسس صرف ججز کے کنڈک سے نہیں ہوتا یا ججز کے فیصل سے نہیں ہوتا ڈیو پروسس کو ساروں نے فسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے تو اس کیس میں اگر چالیس ہیرنگز ہوئی ہیں ایک کیس میں اور اس میں سے عمران خان صرف چار یا پانچ میں پیش ہوئے ہیں اور باقی تمام میں ایگزیمشنز پہ ایگزیمشنز ملتی رہی ہیں جیسے کہ سلیم بخاری صاحب نے کہا کہ کبھی جوڈیشنل ہیسٹیم میں کبھی یہ نہیں سنا کہ اتنے زیادہ پروسیڈنگ ہو اور اس میں ہر بار ملزم جا ہے پہلے تو وہ خود کو غیر حضر کر لیں اور پھر ایک درخواست آ جاتی ہے جی ایگزیمشن دے اب کورٹ کے پاس سوائے ایگزیمشن دینے کے اور چارہ کیا ہے اپنی عزت بھی رکھنی ہے کہ بھی کورٹ کی اجازت سے وہ غیر حضر ہوئے تو اس قسم کے ایشیوز کی وجہ سے ڈیو پروسیس ضرور ڈسٹراب ہوئے مگر اس میں بڑا کردار خود عمران خان کے اگر ڈیو پروسیس نہیں ہوا تو جو ان کا کردار تھا انہوں نے ادا نہیں کیا پیشے کے ان سے بھی ان کو انحراف کرنا پڑا اور ان کو ایک موقع پہ تو ایک کیس میں تو ان کو عمران خان کی خاطر ذاتی گارنٹی دینی پڑی یا انطور پہ وکلا جو ہے کبھی ذاتی گارنٹی نہیں دیتے اور خواجہ حارس صاحب کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کسی کلائنٹ کے لیے ذاتی گارنٹی نہیں دیتے مگر اس میٹر میں انہوں نے عمران خان کی ذاتی گارنٹی دی اور انہوں نے اس بات کو کہا پہلی دفعہ وہ ایسا کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی لائنز کروس کی پھر جو برتمیزی ہوئی کمرہ عدالت کے اندر جج حمایوں دلاور کے ساتھ نارا بازی بھی ہوئی بلکہ گالم گلوچ بھی ہوئی اور پھر جس طریقے سے وہ سوشل میڈیا پوسٹیں لہرائی گئیں تو ججز کا یہ کنڈکٹرہ دوسرا یہ کہ جج حمایوں دلاور نے ہائی کوٹ کے حکم کے بعد کیونکہ ہائی کوٹ نے کہا تھا کہ ان کو سنا جائے جو اختیار سماعت کا معاملہ ہے تو ہائی کوٹ نے حکم دیا عمران خان کو اور ان کے وقلہ کو کہ آپ پیش ہوں جس تاریخ پہ بھی جج حمایوں دلاور مقرر کریں گے حتمی دلائل کے لیے جج حمایوں دلاور نے آج کی تاریخ مقرر کی حتمی دلائل کے لیے اور آج ہائی کوٹ کے حکم کے مطابق عمران خان کو اور ان کے وقلہ کو پیش ہونا تھا دو دفعہ وقفہ کیا جج حمایوں دلاور نے دونوں دفعہ یہ پیش نہیں ہوئے تو اگر ڈیو پروسس میں پٹیشنری پیش نہیں ہو رہا تو عدالت اپنے ڈیو پروسس کو لے کے کیا کرے گی وہ اکیلی تو کچھ نہیں کر سکتی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسری طرف بھی پرابلم تھا دونوں تو میرے خیال میں یہ سارے میٹرز جو ہیں ہائی کورٹ میں اپیل کے سٹیج پہ اس کو دیکھا جا سکتے ہیں خواجہ حریص صاحب نے کہا میں کہ میں فنس گیا تھا اسی معاملے میں نہیں تو میں تو کورٹ جا رہا تھا پھر مجھے جانا پڑا سپریم کورٹ میں کیونکہ میرا لائر ان کے کہنے کے مطابق ابڈکٹ ہو گیا اس انسیڈنٹ کو بھی پروب کرنے کی ضرورت ہے بریک لیتے بریک کے بعد آئیں گے ناظرین ہم پھر مظہر عباس آپ سے پوچھیں گے اب اس چیز کو کہاں جاتا ہوا دیکھیں سٹی ویڈاس مزہر یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کا جو ابھی تک رسپونس آیا ہے ایک تو خیر لیگلی جو کریں گے وہ کریں گے اور دوسرے طرف ہم دیکھ رہے ہیں پولٹیکلی جو شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ دی فیکٹو جو ہے وہ اس وقت پارٹی کو انہوں نے گوہر لیڈ کر رہے ہیں اور ان کا جو ریاکشن ہے وہ بہت مائلڈ ہے ریاکشن اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں ظاہر ہے پی ٹی آئی انڈا پریشر ہے وہ ہے لیکن یہ مطی اور حسنات بہتر بتا سکتے ہیں مجھے جو اس فیصلے میں جو چیز نظر آئی اس پولے ٹرائل کے دوران وہ یہ کہ ابھی تو جو گواہوں کا جو پی ٹی آئی نے پیش کیے تھے گواہوں کا ابھی تو ان کا فیصلہ نہیں اور کیس کا فیصلہ آ گیا وہ جو یہ جو چیز ہے اب اگر فرض کرے اسلام آباد ہائی کورٹ کل ان گواہوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتی ہے یہاں تو کنوکشن آلیڈی ہو گئی ہے تو پھر وہ گواہ ہو یا نہ ہو وہ تو پھر شاید اپیل میں یہ چیز جائے گی اور کیس کس نحب پہ اور دوسرے یہ کہ جو جج دلاور صاحب ہیں ہمائیوں دلاور صاحب ان پہ رائٹلی یا رونگلی اور بلکل پی ٹی آئی کا جو کنڈکٹ رہا ہے اوورال وہ یہی رہا ہے کہ چیزوں سے کسی طرح بچ کے نکلا جائے کوشش کی جائے اور اس میں انہوں نے ہر طرح کی ٹیکٹس استعمال کی لیکن اگر میں کسی جج پر ڈیریکٹلی اس کو باعث کہوں اکیوز کہوں اور یہ پوزیشن دوں کہ جی انہوں نے ان کی ان کے فیس بوک اکاونٹ اور یہ ساری چیزیں جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جائے کہ یہ پوز صحیح تھی یا غلط تھی یہ وہ چیزیں جو تھی میرا خیال میں ہونا ضروری تھا یا تو جج صاحب خود ویڈراؤ کر سکتے تھے اس کیس سے اپنے آپ کو کیونکہ بہت اور ان تمام الیگیشنز کو ڈنائے کرتے ہوئے ویڈراؤ کر سکتے تھے جو پی ٹی آئی نے ان کو لگائی پی ٹی آئی کے پاس اب بھی آپشنز بہت ہیں ان کے پاس دو رائٹوں تفیر ہیں پورٹ میں بھی ہے اور سپریم پورٹ میں بھی ہے اور انہیں یہ وہ کس طریقے سے لیگلی اس کو فائٹ آؤٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو اور وہ دیکھنا ہے تو وہ کوئی ان کے اینڈ آف دا سٹوری نہیں نظر آتی مجھے ابھی بھی ابھی بھی آئی ٹھنک پولٹیکلی وہ کس طریقے سے اس چیز کو کاؤنٹر کرتے ہیں کیا اس محض شاہ محمود قریشی کے بیانات پہ یہ تحت کر سکتے ہیں یا پولٹیکلی پی ٹی آئی اور کیا کر سکتی ہے پولٹیکلی پی ٹی آئی کیا اپروچ کر سکتی ہے دیگر سیاسی جماعتوں کو ان کی سپورٹ سیکھ کر دی کے لیے آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی کا لاعمل کیا ہوگا کس طریقے سے وہ چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں گے اس حوالے سے تو پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ سنگین چیلنجز ہیں لیکن پی ٹی آئی کی اس بیانی کے ساتھ جائے الیکشن میں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے پی ٹی آئی محض اس بیانی کے ساتھ تو نہیں جا سکتی کہ انہوں نے عمران خان کو سزا دلوا دی پی ٹی آئی کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ لوگوں کو یہ کنونس کرنا ہے کہ جی یہ مہنگائی ان کی وجہ سے نہیں جی وہ بلکل یہ ایڈ گیس وہ ایشوز ہیں اہم وہ برادر کانٹیکس میں ابھی ججمنٹ کے حوالے سے جو وہی آپ نے بات کی ہے نا کہ پی ٹی آئی کیا کرے گی آپ نے فرمایا پی ٹی آئی کے پاس بہت آپشنز ہیں بخاری صاحب ویری کوئک کومنٹ اس پہ آپ بھی دے دیجئے گا وہ جو کہہ رہے ہیں مظہر پی ٹی آئی کے پاس بہت کومنٹ ہیں پھر میں مدی کے پاس آنا چاہوں گی دیکھیں جہاں تک تو ان گواہوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ انہوں نے تین کنسلٹنٹ کہا تھا کہ میرے ٹیکس کے کنسلٹنٹ ہے ان کو گواہ گواہ کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ریجیکٹ کر دیا تھا جید صاحب نے کیونکہ وہ جہاں تک ان کی اس بات کا تعلق ہے کہ امامنا تول پکڑے کا بلکل یقینی طور پر یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس ابھی اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر دو آپشنز موجود ہیں پھر اس کے بعد وہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں تو it is not the end of the story یہ میرے خیال ہے we must say this is the beginning of the story this is the beginning of the story یہ میرے خیال سے بلکل اچھا یہ ویسے جو آپ ہمیں تھوڑا دیکھنا پڑے جی جی ابھی جو آپ نے witnesses کا کہے میرا خیال ہے یہ بات درست ہے یہ دونوں تو experts ہیں ان issues پہ کہ جج صاحب نے کہا تھا آپ ان کو بلا لیں انہوں نے پہلے نہیں کہا ریجیک کیا پہلے انہوں نے کہا بلا لیں جب انہوں نے کہا جی وہ کراچی سے انہیں بلانے پھر انہوں نے کہا ریجیک کیا تو وہ anyway متی تھوڑا سا آپ اس پہ بتائیے گا دیکھیں جہاں تک witnesses کا تعلق ہے تین tax consultant ہیں لیکن عمران خان ان کو point of law کے اوپر بلانے چاہتے ہیں کہ وہ بتائیں کوڈ کو کہ قانون کے مطابق یہ چیزیں اگر declare نہیں ہوتی تو اس کے کیا consequences تو جو witnesses ہوتے ہیں وہ قانون پڑھانے کے لیے نہیں آتے witnesses کو صرف witness box میں facts کے اوپر گوائی دینے کے لیے بلائے جاتے ہیں کہ آپ نے اگر یہ فارم بھرا بھی ہے تو ظاہری بات ہے فارم تو عمران خان کہنا ہے لیکن اگر آپ نے چلے بھرا بھی ہے تو آپ نے یہ بھرا ہے یا نہیں بھرا اور یہ جو عداد و شبار ہیں آپ نے ڈالے ہیں یا نہیں that's it وہ court کو یہ lecture نہیں دے سکتے کہ قانون میں یہ جائزہ نہیں اس کام کے لیے وقلا ہوتے اور وقلا جو ہیں عمران خان کی ٹیم میں ایسے tax کے ماہر مقلا ہیں تو اس لیے ان کا witness بنتی بھی نہیں ہے مگر جو high court نے یہ معاملہ اپنے پاس رکھ لیا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر وہ واپس بھیج دیتے تو پھر جج صاحب کی چھٹی بھی خراب ہو سکتی تھی کیونکہ وہ witnesses ریکارڈ کرنا بھی دو تین دن لگ جاتے جاتے جج صاحب نے شروع میں ریجیکٹ نہیں کہ ریجیکٹ نہیں یہ بات کوئی اتنی اپورٹن نہیں کیا اپورٹن ہے کیونکہ جب انہوں نے نے کہا کہ ہمارے پاس witnesses ہیں تو جج صاحب نے اس وقت بھلالیں لکھ اس وقت تو انہیں نہیں معلوم کہ کون لوگ پارٹی کے عددار اب پارٹی کا عددار کا کیا کام ہے کہ اپنے لیڈر کے ٹیکس فارم بھر رہا ہے اس کا کوئی ریلیمنٹ ویسے نہیں بنتا شرف مروض صاحب نے یہ ریکویسٹ کی تھی نون لیگ نے سپریم کورٹ میں ماضی پر حملہ کیا تھا دوسرا پھر انہ نے یہ کہا پی ٹی آئی کی جو لیگل سٹریٹیجی ہے اس میں بڑے فلا ہیں اس نے جرہنا جو ترککار اپنایا وہ ٹھیک نہیں ابھی بھی ان کے پاس ایسا بظایر لگ رہا ہے کہ انہوں نے لیگل پلین لیگل گراؤن پر یہ کیس کنٹیس نہیں کیا ان کے پاس ایک آرگومنٹ ہے کہ ایف بی آر کے ریٹرن میں میں نے یہ ساری چیزیں ڈسکلوز کی تھی تو یہ کرپ پریکٹس کیسے آتی ہے یہ بیٹر آف انٹرپٹیشن ہے اس کو ہائی کورٹ میں ان کا کیس اچھا بن سکتا تھا لیکن یہاں انہوں نے ارگوئی نہیں کیا اس طرح جو ایف بی آر میں جو ان کے ریٹرن میں یہ چیزیں ڈسکلوز کرنا حالانکہ میرا خیال ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ریٹرن میں چیز آپ ڈسکلوز کر رہے ہیں اور خیر اس وقت وزیراعظم تھے ایف بی آر کے ریکارڈ میں کوئی لیکن اس کو نا ڈسپیوٹ انہوں نے کیا الیکشن کمیشن نے تو کیونکہ وزیراعظم تھے میرے خیال میں ایفی جو نے نے دیا سالم ایفی میشن ہوتی ہے سائن کرتا ہے ایک سیاست دان وہ جھوٹا اگر غلط بیانی کر رہا تو کوٹ نے یہ جا 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 دلاور کی کہ انہوں نے جان بوچ کے بددیانتی کے ساتھ چیزوں کو چھپایا ہے کرانی کی بات تھی اور ریٹرن میں کہہ رہے ہیں کھ ورنہ تو نواز شی کو بھی جنیل کیا گیا اکامہ اکامہ ان کو بھی پانچ سال لگے خان صاحب کو پانچ سال لگ جائیں گے انسا سال میرے دیکھتے آگے کیا ہوتے ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے خدا آفرز پاکستان زیدہ بار